نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سبی کا بولی ورڈ فلیس بیک میں آج سے ہم اپنے چینل بولی ورڈ فلیس بیک کے اندر ایک نئی سیریج شٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کے اندر میں آپ کے ساتھ بولی ورڈ موویز کے اننون فیکٹس کے علاوہ بولی ورڈ کے اور بھی بہت سارے کلاسک قصے یا ایکٹر اور ایکٹرس کے بارے میں جانکاری سیئر کیا کروں گا اور ہماری اس سیریج کے اندر آپ کو بولی ورڈ کے بہت سارے انٹریسٹنگ ویڈیوز ملنے والے ہیں اور اس سیریج کے اندر آپ کو جو بھی جانکاری دی جائے گی وہ ہوگی ایک دم ہنڈریٹ پرسنٹ صحیح پوری طرح سے ویریفائیڈ اور بہت ہی انٹریسٹنگ تو چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس سیریج کو ہم شٹارٹ کرتے ہیں تو اس سیریج کی پہلی کڑی میں ہم بات کریں گے بولی ورڈ کی ایک ایسی ابنیتری کے بارے میں جس نے اپنے ابنے کے جادو سے اور اپنی منموحہ کرداؤں سے کروڑوں لوگوں کے دلوں پر راج کیا ہے جی ہاں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سری دیوی جی کے بارے میں سری دیوی جی نے اپنے پورے فلمی کیریئر میں بولی ورڈ کی ایک سے بڑھ کر ایک فلموں میں کام کیا ہے اور ان فلموں کی یادیں آج بھی لوگوں کے دلوں میں ایک دم ویسے ہی تاجہ ہیں جیسے کہ یہ ایک دم کل کی ہی بات ہو اور ان فلموں کو اتنا یادگار اور امر بنانے میں سری دیوی جی کی ایکٹنگ کے ساتھ ہی ساتھ ان کے دوبارہ ایک الگ ہی انداج میں بولے گئے بہترین ڈائیلوکس کا بھی اتنا ہی بڑا ہاتھ ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جن فلموں میں آپ سری دیوی جی کو ڈائیلوکس بولتا ہوا دیکھ کر یہ سمجھتے آئے ہیں کہ یہ سری دیوی جی کی ہی ریل آباج ہے تو آپ ایک دم گلت ہیں ایکچھا تو یہ بات سری چمپا کو دے گا ہمیں نہیں دے گا ایکچولی سری دیوی جی نے جب اسی کے دسک کے سٹارٹنگ میں بولی ووڈ فلموں میں کام کرنا سٹارٹ کیا تب اس ٹائم تک انہیں ہندی بولنا اتنے اچھے سے نہیں آتی تھی کیونکہ سری دیوی جی کی پیدائش تمیل نادو کی تھی اور ان کو تمیل اور تیلگو بولنا بہت اچھے سے آتی تھی اور بولی ووڈ میں آنے کے پہلے سری دیوی بہت ساری سپر ہٹ تمیل اور تیلگو فلموں میں کام کر چکی تھی اور ان تمیل اور تیلگو فلموں میں سری دیوی جی کی ایکٹنگ کو تو بہت سراہا گیا لیکن اب سب سے بڑی سمسیاں یہ تھی کی بولی ووڈ موویز میں سری دیوی جی کی ایکٹنگ کے حساب سے ان کے ڈائی لوگز کو کون سا آٹیسٹ ڈب کر پائے گا اور سن 1983 میں بولی ووڈ میں سری دیوی جی کی پہلی سفل فلم جی تیندر کے ساتھ ہمت والا ریلیج ہوئی تھی اور فلم ہمت والا کی پوری سوٹنگ کمپلیٹ ہو جانے کے بعد سری دیوی جی کے ڈائی لوگز کو ڈب کرنے کے لیے کسی اچھے ڈبنگ آٹیسٹ کی تلاس کی جا رہی تھی اور ایسے میں ہی نام سامنے آیا بی بی ناچ کا جن کا دوسرا نام سلمہ بیک بھی ہے ایکچولی بی بی ناچ بھی بولی ووڈ میں ففٹیز اور سکشٹیز کی ایک بہت ہی فیمس چائلڈ آرٹسٹ رہی ہیں اور انہوں نے بطور چائلڈ آرٹسٹ بولی ووڈ کی بہت ساری فلموں میں کام کیا تھا جن میں سے ان کی پہلی فلم تھی سن انیس سو باؤن میں آئی ریسم جس میں انہوں نے سرائیہ کے بچپن کا کیریکٹر پلے کیا تھا اور وہ اس ٹائم پر لگ بھگ آٹھ سال کی تھیں اور دھیرے دھیرے بطور چائلڈ آرٹسٹ بی بی ناچ کے کام کو بولی ووڈ میں کافی پسند کیا گیا اور آگے چل کر انہوں نے راج کپور کے ساتھ فلم بوٹ پالس اور اس کے آگے فلم چاندنی چوک اور ایک ہی راستہ کی علابہ اور بھی بہت ساری فلموں میں بطور چائلڈ آرٹسٹ کام کیا تھا اور آگے چل کر انہوں نے کچھ فلموں میں بطور لیڈ ایکٹریس بھی کام کیا تھا لیکن انہیں فلموں میں لیڈ ایکٹریس کے طور پر وہ سفلتہ نہیں مل پائی تھی جو انہیں پہلے ہی بطور چائلڈ آرٹسٹ مل چکی تھی اور بعد میں آگے چل کر وہ فلموں میں ایکٹنگ کرنا چھوڑ کے بطور ڈبنگ آرٹسٹ کام کرنے لگی تھی اور سری دیوی جی کی فلم ہمت بالا کے بارے میں بی بی ناج نے بتایا کہ جب اس فلم کے اندر سری دیوی جی کی آباز کو ڈب کرنے کے لیے ڈبنگ آرٹسٹ کی تلاس کی جا رہی تھی تب اس ٹائم پر بی بی ناج نے بھی اس کے لیے آوڈیسن دیا تھا اور اس آوڈیسن کے اندر بی بی ناج کو سری دیوی جی کی فلم ہمت بالا کا ایک ڈائلوگ دیا گیا تھا فلم ہمت بالا میں سری دیوی جی کا ایک ڈائلوگ تھا جس میں وہ اثرانی سے بولتی ہیں میرا دل کرتا ہے میں خٹی خٹی چیزیں کھاؤں کیری کھاؤں اور سری دیوی جی کا جب یہ ڈائلوگ بی بی ناج نے اسٹوڈیو کے اندر بول کے دکھایا تو وہاں پر موجود سبھی لوگوں کو اس انداج میں سری دیوی جی کے ڈائیلوگ بولنے کا طریقہ کافی پسند آیا اور انہیں لگا کہ بی بی ناج ہی سری دیوی کی آواز کو بہت اچھے سے ڈب کر سکتی ہیں اور اس طرح سے بی بی ناج کو سری دیوی جی کی فلم ہمت والا میں ان کی آواز کو ڈب کرنے کے لیے کاسٹ کر لیا گیا بی بی ناج نے بتایا کہ سری دیوی تمیل اور تیلگو بولنے میں بہت زیادہ ایکسپرٹ تھیں اور اپنے تمیل اور تیلگو کے بڑے بڑے ڈائیلوگز کو بھی وہ ایک ہی سانس میں بول لیتی تھیں تو بی بی ناج نے ان کے تمیل اور تیلگو بولنے کا طریقہ ہی ان کی بولی ورڈ فلموں میں ہندی بولنے کے طریقے کے لیے یوچ کیا تھا اور اسی انداج میں ہی بی بی ناج نے سری دیوی جی کی آواز کو ڈب کیا تھا اور فلم ہمت والا کے سپر ہٹ ہو جانے کے بعد بی بی ناج سری دیوی جی کے پردے کے پیچھے کی آواز بن گئی تھی اور اس فلم کے بعد بی بی ناج نے اسی کے دسک میں ہی سری دیوی کی لگ بک چالیس سے زیادہ فلموں میں اپنی آواز کو ڈب کیا تھا جو کہ سری دیوی جی کا بولی ورڈ میں ایک دم سٹارٹنگ کیڈئر تھا اور اسی کے دسک میں تو بی بی ناج کی اتنی زیادہ ڈمانڈ بڑھ گئی تھی کہ لوگ ہمیسہ سری دیوی جی کی آواز کو ڈب کرنے کے لیے کسی دوسری ڈبنگ آٹیسٹ کو سرچ کرنے کے بجائے بی بی ناج کو ہی بلائیا کرتے تھے اور ان فلموں میں لوگ آج تک بھی یہ نہیں سمجھ پائے ہیں کہ سری دیوی جی کی آواز کے پیچھے بی بی ناج کا کتنا بڑا رول تھا اور بی بی ناج کے دوبارہ سری دیوی کے لیے اتنی فلموں کو ڈب کرنے کے بعد اس ٹائم پر لوگ یہ بولنے لگے تھے کہ بی بی ناج کی آواز سری دیوی کے کیریکٹر کے حساب سے ایک دم پرفیکٹ ہے اور ان کی یہ آواز سری دیوی کی ریل آواز سے بھی زیادہ ان کے کیریکٹر کو سوٹ کرتی ہے اور پہلی فلم ہمت والا کو ڈب کرنے کے لیے بی بی ناج کو لگ بگ پانچ ہزار روپے کا پیمنٹ کیا گیا تھا اور دھیرے دھیرے آگے چل کر سن انیس سن نباسی میں آئی فلم چالباج میں سری دیوی جی کی آواز کو ڈب کرنے کے لیے بی بی ناج کا پیمنٹ پانچ ہزار روپے سے بڑا کر تیس ہزار روپے کر دیا گیا تھا اور بی بی ناج کے اس کام سے اس ٹائم پر جی تیندر قادر خان اور امیتہ بچن بھی کافی امپریس ہوئے تھے اور وہ بھی بی بی ناج کو سری دیوی جی کی آواز کو ڈب کرنے کے لیے دوسرے پروڈوسرز کو بھی ریکمنٹ کرنے لگے تھے حالانکہ اسی بیچ میں بی بی ناج سری دیوی کے علاوہ منمن سین اور بھانو پریہ کے لیے بھی اپنی آواز کو ڈب کرنے لگی تھیں اور یہ بات جب سری دیوی کیوں پتا چلی تو انہوں نے بی بی ناج کو اپنے پاس بلایا اور ان سے پونچا کی وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں ان کی آواز سری دیوی جی کی آواز کے روپ میں جانی جاتی ہے اور اگر اب وہ اپنی اس آواز کو دوسری ایکٹریس کے لیے ڈب کریں گی تو لوگوں کو اتنا زیادہ مجھا نہیں آئے گا کیونکہ اس ٹائم تک سری دیوی جی کے ڈائیلوکس بولنے کا ایک الہ کی انداز بن چکا تھا اور سری دیوی جی نے بی بی ناج کو بولا کہ ان کا ایسا کرنے سے بولی بوڈ میں ان کی کافی بدنامی ہو رہی ہے اور بی بی ناج نے سری دیوی جی کو ایک دم پولائٹلی بولا کہ ان کا ایسا کوئی کونٹریکٹ نہیں ہے کہ وہ کیبل سری دیوی جی کے لیے ہی اپنی آواز کو ڈب کر سکتی ہیں اور ایکٹریس کی آواز کو ڈب کرنا ان کا کام ہے اور اسی کام سے ان کا گھر کا پورا خرچ چلتا ہے حالانکہ نائنٹیز کے سٹارٹنگ تک سری دیوی جی نے ہندی بولنا کافی اچھے سے سیکھ لیا تھا اور نائنٹیز میں آئیں ان کی لگ بگ ساری فلموں میں سری دیوی جی نے خود ہی اپنی آواز کو ڈب کیا تھا جیسے ان کی فلم لالالا اور جدائی میں حالانکہ بی بی ناج نے بتایا کہ سری دیوی ایک بہت ہی پروفیشنل آرٹسٹ تھی اور فلم کے اندر اپنے ایکسپریسنس کو کیسے دکھانا ہے سری دیوی جی بہت اچھے سے جانتی تھی اور بی بی ناج نے بتایا کہ کئی بار تو وہ سری دیوی جی کی آواز کو بہت اچھے سے ڈب کرنے کے لیے ان کی فلموں کے کچھ سیڈ سین کو ڈب کرنے کے دوران بی بی ناج اپنی آنکھوں میں گل سرین لگاتی تھی جس سے کہ انہیں ڈائی لاغ بولتے ٹائم پر ایک درد فیل ہو حالانکہ اب بی بی ناج اور سری دیوی جی دونوں ہی ہمارے بیچ اس دنیا میں موجود تو نہیں ہیں لیکن ان کی بہت ساری یادگار فلمیں آج بھی ہمارے بیچ موجود ہیں جن کو لوگ ساید کبھی بھول نہیں پائیں گے تو دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو میرے دوارہ دی گئی جانکاری آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو پلیج لائک کر کے مجھے اس بات کا جباب جرور دیجئے آپ کا ایک لائک ہی مجھے آگے ایسے ہی اور بہتر ویڈیو بنانے کے لیے موٹیویٹ کرتا ہے تو بہت ہی جلد ملتے ہیں اس سیریج کے ایک دوسرے ویڈیو میں ایک ایسے ہی بہت ہی دلچسپ قصے کے ساتھ